خدا کی قسم یہ بھی صرف اور صرف جنابِ سلمانِ فارسی کا کرم ہے کہ ہم اردو کے جاننے والے ہیں اردو زبان کے ہیں لیکن فارسی اتنی اچھی سمجھ لیتے ہیں آپ خدا کی قسم اردو زبان میں اتنی داد نہیں مل رہی تھی اتنی فارسی زبان میں مل رہی تھی علوات ایک اور پڑھ دیجئے محمد و آل محمد آپ کی سماعتوں کی میراج خدا کی قسم مولا انہیں سلامت رکھیں اور ایسے ایسے متدین سامین بیٹھے ہیں طلبہ تشریف فرما ہے حضرات مجھے ایک بیرونی شاعر آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے لیکن وہ ماحول مجھے بالکل ملنا پایا حالانکہ پہلی مرتبہ حوضہ علمیہ جامعہ تو تبلیغ میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے میں نے اس سے پہلے یہاں حضری درجنی کرائی ہے میں نے یہاں کا سما بھی نہیں دیکھا ہے کہ آخر یہ کس رنگ کی محفیل ہوتی ہے لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کے یہ فرش بشتا ہے اور آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کے یہاں لوگ بیٹھتے بھی ہیں تو یہ پوری بزم ماشاءاللہ عدبہ تشریف فرما ہے نباز عدب بیٹھے ہیں خوطبہ ہیں زاکرین ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آئیے ایک بیرونی شاعر آپ کے حوالے کروں لیکن آمادگی کا ثبوت دیجئے تو ہم یہاں سے شیر سنا دوں کہ علی جانے نبی کیا ہے نبی جانے علی کیا ہے کبھی کبھی اپنے نئے کلام کی بھی خوربانی دینی پڑتی ہے کیا کیا جائے جب مجمع بیداری نہ ہو پیچھے والے اب بھی ہاتھ بان کے بیٹھیں آپ جانے شہزادی جانے آپ کی عبادت جانے ہاتھ بان کے جلدی قبول عبول نہیں ہوتی ہے جب باندے رہیں گے تو کھلے گی نہیں آزاد ہو کے جائے گی کہاں مہا تک کم سے کم دونوں ہاتھوں کو کھولیے اپنی عبادتوں کو آزاد کیجے تاکہ جنت تک تو مہچے آپ خود قید خانہ بنے ہوئے اپنی عبادت کے لئے آئیے علی جانے نبی کیا ہے نبی جانے علی کیا ہے اندھیرے کیا بتائیں گے مزاج روشنی کیا ہے آہا آہا ذرا سا ذرا سا ماحول دے دیں تو میں کچھ شیر پڑھ کے ماحول بنانا چاہتا ہوں سنئے یہی طبقہ میرا زندہ رہے خدا آپ کو آباد رکھے آپ بھی زندہ آباد رہے آپ بولے نہ بولے یہ آپ کی ذمہ داری ہے لیکن یہ مضبوط رہے میرا کام ہو جانا ہے کہ علی جانے نبی کیا ہے نبی جانے علی کیا ہے اندھیرے کیا بتائیں گے مزاج روشنی کیا ہے علی کے عشق میں جب موت آئی تب سمجھ پائے حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں علی کے عشق میں جب موت آئی تب سمجھ پائے وگرنا ہم کہاں یہ جانتے تھے زندگی کیا ہے ایک شیر پڑھنا ہے مجھے ایک شیر پڑھ کے چلا جاؤں گا یاد رکھیے گا مجھے وہی ماحول چاہیے علی جانے ایک شیر حاضر کر رہا ہوں چاہے جیسے سنیے گا علی جانے نبی کیا ہے نبی اہل زبان تشریف فرمائے میں داد چاہتا ہوں اس تیز سے کہ علی جانے نبی کیا ہے نبی جانے علی کیا ہے اندھیرے کیا بتائیں گے مزاج روشنی کیا ہے علی کے عشق میں جب موت آئی تب سمجھ پائے وگر نہ ہم کہا یہ جانتے تھے زندگی کیا ہے تبرہ اتنا کرنا دشمن آل محمد پر زمانہ پوچھ بیٹھے ان سے آخر دشمنی کیا خدا کی قصر جیتے رہے ہیں سب مل کے نعرہ لگائیں حیدر 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 یا علی قطع بن لے کے نہیں جاؤں گا جشن قائم والے بیٹھے ہیں وہ بعد میں سن لیں گے بحیثیت شاعر لیکن کبھی کبھی مجبور دیا حائل ہو جاتی ہیں تو نازم کو بحیثیت شاعر پیش ہونا پڑتا ہے سنیے دو شعر پڑتا ہوں قطع بن شہزادی زینب صلی اللہ علیہ وآلہ کے بارگاہ میں حالانکہ سلوہ شیعوں پر واجب ہو جاتی ہے علی جانے نبی کیا ہے نبی جانے علی کیا ہے اندیرے کیا بتائیں گے مزاج روشنی کیا ہے علی کے عشق میں جب موت آئی تب سمجھ پائے وگرنا ہم کہاں یہ جانتے تھے زندگی کیا ہے چورہ اے پہ کھڑے ہو جائیے مفتی گنج کسی ایک آدمی کو مارتے رہیے روز آنا ایک آدمی روز آپ کو دیکھتا رہے رشتہ داری نہیں ہوگی لیکن ایک دن پوچھے گا بھئی مار کیوں رہے ہو جب وہ پوچھے گا تو آپ بتائیں گے پوری ہسٹری بتا دیں گے اس لیے مار رہے ہیں یہ یہ غلطیاں تھی تو پھر میں شیر پڑھوں تبرہ اتنا کرنا ہاں ہے میرا لکھنا ہوں کہاں ہیں خدا کے قسم اتنی سمجھا کہ کوئی نظامت نہیں کرتا ہے تبرہ اتنا کرنا قطع بن پڑتا ہوں آپ چاہے جیسے سن لیں تبرہ اتنا عقیدے کے لوگ بیٹھیں شیر سنیں کہ تبرہ اتنا کرنا دشمن آل محمد پر زمانہ پوچھ بیٹھیں ان سے آخر دشمنی کیا ہے یہاں منصب نہیں دیکھو یہاں رشتوں کی عظمت ہے خائر کربلا یہاں منصب نہیں دیکھو یہاں رشتوں کی عظمت ہے بھتیجے کا عمل بتلائے گا اس کی پھوپی کیا ہے ایک شیر پڑھ کے جا رہا ہوں اور اس شیر کے بعد وہ ماحول مجھے بھرپور چاہیے کہ جس ماحول کا انتظار کر رہا ہوں شہزادی کے حوالے سے شیر ہے سنیے گا شیر کہ یہاں منصب نہیں دیکھو علماء صدا چاہتا ہوں اسٹیج سے خصوصی توجہ کہ یہاں منصب نہیں دیکھو یہاں رشتوں کی عظمت ہے بھتیجے کا عمل بتلائے گا اس کی پھوپی کیا ہے زمینے کربلا سے دو اماموں کو بچا لائی کوئی زیند سے پوچھے رہبروں کی رہبری کیا یہاں منصب نہیں دیکھو جیتے رہیں سلامت رہیں یا تبرہ اتنا کرنا دشمنیں سب سلامت رہیں جیتے رہیں اللہ حماس فلیلہ محمد وعالی محمد بس اسی نظارے کا انتظار کر رہا تھا مناظر صاحب کے لئے مناظر صاحب کے لئے اسی نظارے کا انتظار تھا تبرہ اتنا کرنا دشمنیں آل محمد پر زمانہ پوچھ بیٹھے ان سے آخر دشمنی کیا ہے اچھا ایک شعر پڑھتا نہیں ہوں بہت آہستے سے پڑھ دوں کہ مسیبت جب پڑی شبیر پر نصرت کو آ پہنچے پھر حدیث کا ترجمہ دوست وہی ہے جو مسیبت میں کام آئے مسیبت جب پڑی شبیر پر نصرت کو آ پہنچے حبیب ابن مظاہر نے بتایا دوستی کیا ہے مسیبت جب پڑی شبیر پر نصرت کو آ پہنچے حبیب ابن مظاہر نے بتایا دوستی کیا ہے میں نے یہ سوچا کہ اس نظارے کو ہاں میں پھر پڑھ دے رہا ہوں کہ یہاں منصب نہیں دیکھو یہاں رشتوں کی عظمت ہے بھتیجے کا عمل بتلائے گا اس کی ففی کیا ہے زمینِ کربلا سے دو اماموں کو بچا لائی کوئی زینب سے پوچھے رہبروں کی رہبری کیا ہے زمینِ کربلا سے دو اماموں کو بچا لائی کوئی زینب سے پوچھے رہبروں کی رہبری کیا ہے آئیے میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں گزارش کر رہا ہوں اب کوئی شعر نہیں پڑھوں گا اس کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں محترم مناظر سیوانی صاحب کی بارگاہ میں میں تعریف نہیں کر رہا ہوں گا کیونکہ ان کا لہجہ ان کی آواز ان کی ساز ان کی فکر جو مستند ہے وہی بات پڑھ کے بولیتے ہیں محب علی کے سردار چڑھ کے بولیتے ہیں جو مستند ہے وہی بات پڑھ کے بولیتے ہیں جو مستند ہے وہی بات پڑھ کے بولیتے ہیں ہاں کچھ نکمہ کی مدہت میں شیخ جی اکثر ابو حریرہ کے مانند گھر کے بولیتے ہیں ابو حریرہ کے مانند گھر کے بولیتے ہیں ابو حریرہ کے مانند گھر کے بولیتے ہیں حضر چار مصر اور حاضر کرتا ہوں ملکہ زمہ تعالی محمد پر بلند ترین سلوات اشارت فرمائے حاضر کرتا ہوں کرتا ہوں چوتھ مصر خاص تو چاہوں گا وہ جو رہتے ہیں بانداز جلی رہیتے ہیں وہ جو رہتے ہیں بانداز جلی رہیتے ہیں مالک مرض یہ حق سب کے ولی رہیتے ہیں اور اس لیے ماتمی بے خوف بہاتے ہیں لہو اس لیے ماتمی بے خوف بہاتے ہیں لہو ہر ازادار کے سینے میں علی رہیتے ہیں ہر ازادار کے سینے میں علی رہیتے ہیں ہر ازادار کے اس لیے ماتمی بے خوف بہاتے ہیں لہو خوف بہاتے ہیں لہو ہر ازادار کے سینے میں علی رہیتے ہیں ہر ازادار کے اور یہاں سے ایک مطلب چند اشارہ اور حاضر کرتا ہوں ردیف علی ہمارا ہے خاص طور سے حاضر کرتا ہوں اللہ علی ہمارا ہے کی ردیف ذہن میں رکھے میں حاضر کرتا ہوں ایک مطلب چند اشارہ ملد کر عظمتِ آلِ محمد پر بلند ترین سلواتِ شاید فرمائے مطلب چند اشارہ لگاؤ سب یہی نعرہ عدی ہمارا ہے عدی ہمارا ہے لگاؤ سب یہی نعرہ عدی ہمارا ہے عدی ہمارا ہے عدی ہمارا ہے عدی ہمارا ہے لگاؤ سب یہی نعرہ عدی ہمارا ہے عشیر حضرت صفيح اللہ عدی ہمارا ہے عدی ہمارا ہے عدی ہمارا ہے اوہ ہجابِ غیب سے بس ذو الفقار آنے دو کہے گا سارا زمانہ کہے گا سارا زمانہ علی ہمارا ہے لگاؤ سب یہی نعرہ علی ہمارا ہے علی ہمارا ہے شاید حاصل کلام شیر ہو جائے امید بھائی لگاؤ سب یہی نعرہ علی ہمارا ہے خدا یہ کہے کے محمد کے ناز اٹھاتا ہے خدا یہ کہے کے محمد کے ناز اٹھاتا ہے خدا یہ کہے کے محمد کے ناز اٹھاتا ہے تمہاری بیٹی ہے زہرہ تمہاری بیٹی ہے زہرہ علی ہمارا ہے لگاؤ سب یہی نعرہ علی ہمارا ہے جو بھاگے موت کے ڈر سے وہ سب تمہارے ہیں جو بھاگے موت کے ڈر سے وہ سب تمہارے ہیں وہ جس نے موت کو مارا وہ جس نے موت کو مارا علی ہمارا ہے لگاؤ سب یہی نعرہ علی ہمارا ہے علی ہمارا ہے لگاؤ سب یہی نعرہ علی ہمارا ہے علی ہمارا ہے تمہارا رہبر آزم پسر ہے ہندہ کا تمہارا رہبر آزم پسر ہے ہندہ کا نبی کی آنکھوں کا تارہ نبی کی آنکھوں کا تارہ علی ہمارا ہے لگاؤ سب یہی نعرہ علی ہمارا ہے علی ہمارا ہے مقتازی کہتا ہوں خسطر یہ کہہ رہا ہے مناظر بھبر سرے ممبر یہ کہہ رہا ہے مناظر بھبر سرے ممبر کوئی بھی ہو نہ ہمارا کوئی بھی ہو نہ ہمارا علی ہمارا ہے لگاؤ سب یہی نعرہ علی ہمارا ہے علی ہمارا ہے ملک ازمہ تعالی محمد پر بلندرین سلوات اشارت فرمائے یہاں سے نظم کا ایک چند بند حضرتا ہوں خواب خواب سے ملک ازمہ تعالی 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 م جب کہا یا علی ساری مشکل ٹلی یا علی یا علی تین چار مندھازی کرنے میرے ساتھ ہو جائے ہیں اسے یا علی یا علی پاک نسلوں کی پہچان عشق علی وجہ مرضی رحمان عشق علی کفر و ایمہ کا میزان عشق علی کفر و میزہ کفر و ایمہ کا میزان عشق علی عشق احمد کا انوان عشق علی عشق احمد کا انوان عشق علی دل کی گہرائی سے مل کے بولو سبھی یا علی 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 میں نے سوچا دل کا بھڑکنے لگا شولہ بوز دل کا بھڑکنے لگا اس کی صورت سے لانت برسنے لگی یا علی 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 او جاہلوں کا وہ سردار و آقا بنا جاہلوں کا وہ سردار و آقا بنا اس نے مکاری میں تھا پیچڈی کیا جاہلوں کا وہ سردار و آقا بنا اس نے مکاری میں تھا پیچڈی کیا اس نے گمراہ شیطان کو بھی کر دیا اس نے گمراہ شیطان کو بھی کر دیا تھا وہ گستاخ اور مجری میں سیدہ ذات میں اس کے تھی گندگی ہی بھاری آلی آلی